اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی تو میں یہ اس پر بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے سمجھ رہے ہو سور قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں ٹھیک ہے نا کیونکہ پھر وہ بیان رہی جاتا ہے اصل موضوع پر اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمٌ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا اچھا ہوگا اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اللہ کے ہاں خوشی کا میار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا خوش دیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے وہ فیرون کو جیسے ڈھیل ملیا فیرون کو ڈھیل ملی بہت قارون کو ڈھیل ملی دولت بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا جیسے دیکھو فانسی کا جو مجرم ہوتا ہے جس کو کل لٹکانا ہے تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا اس کے رشیداروں سے اس کو ملوایا جائے گا اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی اب کسی نے فانسی کے پندے پہ لٹکنا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے بھئی بتاؤ وہ کہہ رہا ہے یار میں میری والدہ امریکہ میں رہتی ہے ان کو بلاؤ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے بھئی بلاؤ اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی میں نے مامو سے ملنا ہے تو مامو کو بلائے جا رہا ہے میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کے انتظام ہو رہا ہے میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا زنگر برگر چلے گا آج زنگر برگر کے انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے اور وہ جو مجرم جو فانسی کا نہیں ہے وہ تو پانچ سال قید با مشقت کا ہے اسے تو دال چاول کھلاے جا رہے ہیں اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوڑ جاؤں گا وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو اسے کہا جائے گا بھائی اس نے چونکہ لٹکنا نہیں ہے اس لئے دال چاول کھلاے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پانچ سال بعد چھوڑ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں لہذا تو وہ انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے تجھے کھلایا ہے اس لئے جا رہا ہے کہ اب تُو نے لٹکنا ہے تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں خوب عزت ملتی ہے پیسہ ملتا ہے شہرت ملتی ہے صحت ملتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی یہ دھیل ہوتی ہے جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے استد راج مشکل لفظ ہے قرآن کی اسطلاح ہے استد راج درج سے نکل ہے درجہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا ڈھیل دینا اس کو تو جیسے پتنگ ایک آدمی نے کچھا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے بعض اب ہم جو بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا وہ ایسے 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 جاری ہے وہ خوش ہوگے بھاگتا تھا لے وائی اس کی پتنگ کٹ گئی پھر ایک دم کھیچ لی گئے کوئی کٹی وٹی نہیں ہے تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا ڈھیل بلکل یہی انداز ہوتا ہے ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑھائیں دو چار دفعہ ہی اڑھائی ہوں گے آپ سمجھے پتنے کیتنے بڑے پتنگ بار کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹک ٹاک کرکٹ بھی کھیلا ہے فٹبال بھی کھیلا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کرکٹ کھیلی ہے یہ لفظ غلط ہے پنجاب میں بہت سے مونس الفاظ کو مذکر الفاظ کو مونس بنا دیا ہے تو اردو میں کرکٹ اور جتنے بھی گیم ہیں یہ سب مذکر ہیں ہاکی کھیلا کرکٹ کھیلا فٹبال کھیلا تو چونکہ پنجاب کی عبادی زیادہ ہے بچپن میں جب پنجاب جاتے تھے تو ہمارے شہدار کہتے ہیں کرکٹ کھیلی ہم ہستے تھے کھیلی کیا ہوتا ہے کرکٹ تو کھیلا جاتا ہے لیکن اب سب ہی کرکٹ کھیلی بول رہے ہیں تو زبان چینج ہو گئی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جیسے دہی کھایا ہوتا ہے لیکن اب دہی کھائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا دہی کھائی میل جمع ہوا ہوتا ہے لیکن اب کیا ہو رہے لوگ ہیں میل جمیوی ہے جمی بھی نہیں ہوتی محل جمعوہ ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہو تو جمعے رہنے دو ٹھیک ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اردو کا بھی بڑا حساب کتاب کروٹیں لی ہیں اردو نے محل جمعوہ کرکٹ کھیلا دہی کھایا ٹھیک ہے نا پیاز کھایا پیاز کھائی نہیں ہوتا بھائی پیاز کھایا لیکن پنجام میں لوگ بولتے ہیں پیاز پڑی ہوئی ہے بنیان پہنا بنیان کو بھی انہوں نے مونس بنا دی بیان پہنی ہوئی ہے تو ہم شروع میں تو ہستے تھے لیکن اب سب ہی یہ کر رہے ہیں تو وہ زمانی چینج ہو گئی تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن مجھے بلا وہ پنجاب کے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نا لدھیانہ کے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میل جمعوہ ہوتا ہے جمیوی ہوتا ہے مذکر ہے مونس میں نے کہت مذکر لفظ ہے میل جمع ہوا تو ایک اور اردو والے تھے اردو دان ان کو بھی حضرت نے بلایا فرمایا میل جمعوہ یا جمیوی انہوں نے کہا جمعوہ وہ بھی کہیں دلی ویلی کے تھے وہ ٹھیک ہے نا تو حضرت نے کہا ڈشنری اٹھا کے دیکھو جب ہم نے لغت اردو لغت دیکھی تو اس میں لکھا ہوتا میل مونس ہے جمیوی اور ہم شرمندہ ہوئے ہم نے کہا بھئی یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا حضرت کہیں گے ڈشنری میں کچھ اور لے گا تو ہم نے حضرت کو ڈشنری دکھائی حضرت نے فرمایا غلط لکھا ہے یہ ڈشنری میں فرمایا چونکہ اردو لغت پہ زیادہ کام پنجاب میں ہوا ہے تو پنجاب والوں کا بعض دفعہ اپنا طلقہ بھی اردو میں لگایا ہے انہوں نے حتیٰ کہ کتابوں میں بھی لگا دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میل جمع ہوا ہوتا ہے جمیوی نہیں ہوتا تو یہ اردو لغت چونکہ لکھی پنجاب میں گئی ہے یعنی جو ڈشنری تو اس لیے انہوں نے جمیوی اپنے حساب سے لگ دیا اور اردو میں کام زیادہ جتنے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں نا اردو کے پنجابی سپیکنگ گزرے ہیں اتنے آپ کو اردو میں نہیں ملیں گے اللہمہ اقبال پنجابی سپیکنگ تھے لیکن اردو کے بہت بڑے شاعر تو اردو پہ کام زیادہ پنجاب والوں نے کیا اردو والوں نے کام نہیں کیا اردو پہ چلو خیر اب یہ کیا لے کے بڑے گئے ابھی بات کیا چل رہی تھی یہ تو مسئلہ ہے کوئی بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا کیا بات چل رہی ہے درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تُو چونگے پھانسی کا مجرم ہے تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھیکنا ہے اڑا لے کچھ دن مزے سمجھتے ہو اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے نعمت کب ہوتی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں صحابہ اکرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے کاروبار چھن گئے ہجرت کر کے آئے گھر بار چھوڑ گیا جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بددو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے یہ کم علمی کا عالم تھا اور پڑے لکھے کون ہیں روم اور فارس اتنی بڑی بڑی طاقتیں حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے کوئی آگ کی پوجہ کر رہا ہے اور کوئی سیکولر ہے کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ تو صحابہ اکرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بھئی یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتہ ہی ہیں جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں یہ کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا وہ ہم ہیں اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے وہ یونی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو اللوجیکل ہو وہ کر رہے ہو سمجھ رہے ہو بیٹھ گئے دیکھو یہ کرونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آگئے بزنس کرنے امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے ابھی پاکستان کے پھلیں پھولنے کے دن ہیں صحیح ہے نا لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی یہ گوروں کو پتہ ہے گورے آ رہے ہیں گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل اُلٹ دیا ہے ہمارے استاذ بہت ذہین ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دیروں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی بہت اٹک پٹک ہوگی ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا کھوپڑی اور جو مخنچو بن کے عاملوں پر ڈالتا رہے گا نا بندش جادو اٹونا اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے میرے تو کام ہی نہیں ہوتا میرے تو شادی نہیں ہو رہی کرونا میں شادیہ بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں حقیقت بتا دوں بہت سے عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں رشتے بھی ملیں گے لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے مکھیہ مار رہا ہے بیٹھ کہنے کچھ ہو ہی نہیں رہا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے تو بلکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا جیسے نائن الیون سے پہلے کی دنیا اور نائن الیون کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا ایسا ہی کرونا سے پہلے کی دنیا میں اور کرونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں اب لوگوں نے آلو پیاس چمارٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیئے تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا فائدہ اٹھائے گا کل ایک انگلیش لینگ بھی ٹیچر ملے میں نے کہا آپ کو تو بزنس کم چل رہا ہوگا انہوں نے کہا جتنا میں نے لوگ ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا کہنے لوگ ڈاؤن میں تو سارے مجھے سٹڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں نہیں آ رہی بات جو انگلیش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں جو پاکستانی ہیں وہاں رہتے ہیں تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے بند تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو انٹرنیٹ پہ پڑا پڑا کے کیا کہہ رہے ہیں نوٹ چھا پڑھیں معذرت کے ساتھ تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں زلت ہے پھر یہ زلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی اور ایک غربت ہماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے ہماقتوں والی غربت پہ اللہ کا یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے آپ پڑے میں گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے ہلتے ہی نہیں ہے کھانے کو ترز گئے اخفاقے پڑھنا شروع ہو گئے نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت موں میں گھٹکا رہتا ہے آپ کے پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولا نہیں جل رہا آپ کے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چالیس دن چولا نہیں جلتا تھا صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بہوش ہو جائے کرتے تھے تو میرے تو موں میں پھر بھی گھٹکا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں یہ ہماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے سمجھ رہے ہو یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تو میں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے اور فرما برداروں کو اللہ تعالی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی